اسلام علیکم ویلکم ٹو ویلڈم ویسا میں ہوں مشارت حسین آج کچھ اپ ڈیٹ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ پاکستان کے ٹراول کے حوالے سے جو سی اے اے پاکستان کی سیویل ایوییشن آتھارٹی ہے انہوں نے تھرٹیت سپٹمبر کو نیا سرکول جاری کیا ہے نیا نیوٹفکیشن جاری کیا ہے جو پہلے تھرڈ سپٹمبر کو تھرٹین اگست کو اور ٹوانٹی فور جولائی کے تھے وہ سارے انہوں نے اس کو بولش کر دی اور وہ ختم کر دی ہے اور نیا سرکول جاری کیا ہے اس کے جو تھرٹیت سپٹمبر میں انہوں نے جاری کیا ہے اس کے تحت کچھ اس کے اندر گوڈ نیوز ہیں جو انٹرنیشن ٹراولر ہیں تو پاکستان میں آپ اگر جا رہے ہیں ٹراول کر رہے ہیں ان بو ٹراول ٹیسٹنگ پروٹوکول جو ہے وہ لوگ جو چھ سال یا اس سے ابوب ہوں گے ان کو سیویٹی ٹو آورز کے اندر جو پی سی آر ٹیسٹ ہے وہ ڈپارچر سے پہلے پاکستان جانے کے لیے آپ کو کروانا پڑے گا چھ سال یا اس سے ابوب جو بھی ہوگا اور وہ لوگ جو ڈپورٹیز ہیں وہ اگزمٹ ہیں اس سے ان کو کروانے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے نمبر پہ آپ کو جو پاکستان ٹراول کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں ان کو سب کو چاہیے کہ پاس ٹریک ڈپارچر سے پہلے وہ اس میں فل کریں وہ آن لائن بھی کر سکتے ہیں اور فون پہ بھی کر سکتے ہیں اس میں دو چیزیں چاہیے اور تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا پاسپورٹ وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ کا جو پی سی آر ٹیسٹ ہو گا وہ اپلوڈ کرنا ہے اور تیسے نمبر پہ جو آپ نے ویکسینیشن فولی ہے یا جو ہے وہ آپ نے سٹیٹس اپڈیٹ کرنا ہے چونکہ آپ فرسٹ اکتوبر کے بعد پاکستان اگر فولی ویکسینیٹر نہیں ہیں تو ٹریول نہیں کر سکتے لیکن اس میں بھی کچھ گوڈ نیوز ہیں آگے میں آپ بتاتا ہوں تو یہ چیز آپ نے پاسٹر پاسٹریک اپلیکیشن وہ فل کرنی ہے یا فارم فل کر کے وہ پرنٹ کر کے ساتھ لے گی جانا ہے اس کے بعد آجتا ہے کہ جو ویکسینیشن رجیم ہیں وہ انٹرنی سوبر دوزار اکیس سے انلی فولی ویکسینیٹر جو لوگ ہوں گے پاکستان وہ ٹریول کر سکیں گے اٹھارہ سال یا اسے ابو اٹھارہ سال یا اسے ابو جتنے لوگ ہوں گے ان کو فولی ویکسینیٹر ہونا ضروری ہے پاکستان ٹریول کرنے کے لیے ان باؤنڈ کے لیے اور وہ لوگ جو اٹھارہ سال سے کم ہیں تو وہ بغیر ویکسینیشن کے پاکستان ٹریول کر سکتے ہیں اس کے بعد جو پاکستانی پیسنجر ہیں جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے پاکستانی پیسنجر جو ہیں وہ پندرہ سے اٹھارہ سال کے جو ہیں وہ ویڈ آوٹ ویکسینیشن تھرٹی فسٹ اکتوبر تک پاکستان ٹریول کر سکتے ہیں جو پندرہ سے اٹھارہ سال کے ہیں اٹھارہ سے اوپر تو ویسے چاہیے فری ویکسینیشن تو وہ تھرٹی فسٹ اکتوبر دوزار اکیس تک بغیر ویکسینیشن کے ٹریول کر سکتے ہیں لیکن فسٹ نومبر دوزار اکیس سے پارشل جو ان کا کرائیٹیریو ہوگا ویکسینیشن کا وہ اپلائی ہوگا تل تھرٹیتھ نویمبر تک تھرٹیتھ نویمبر تک اس پہ اپلائی ہوگا اور فلی ویکسینیشن کا جو پندرہ سے اٹھارہ سال کے ہوں گے وہ اپلائی ہوگا فرسٹ دسمبر دوزار اکیس سے اور وہ جو پاکستانی سٹوڈنٹ جو یوکے سے جا رہے ہیں وہاں جانا چاہتے ہیں یہ باہر سے پاکستان جانا چاہ رہے ہیں لیس دن ایٹین ایز اف ایچ یا سٹڈی باہر کر رہے ہیں ان کے لیے ویکسینیشن کریٹریہ نہیں ہیں وہ بغیر ویکسینیشن کے جا سکتے ہیں فارنر جن کے پاس فارنر پاسپورٹ ہے فارنر پاسپورٹ ہولڈر جن کی عمر اٹھار سال سے کم ہے وہ پاکستان بغیر ویکسینیشن کے جا سکیں گے اور وہ لوگ بھی اگزیمٹ ہیں جن کو کوئی میڈیکل ریزن کی وجہ سے ڈاکٹر انسٹیفکیٹ دیا ہوا ہے یا ڈاکٹر کا ان کے پاس کوئی لیٹر ہے تو وہ لوگ بھی اگزیمٹ ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان آر ای ڈی جا چکے ہیں ان بونٹ سوری جو چونکہ یہ ان بونٹ ہے تو پاسنجر دیٹھ ایف ٹریول آٹ بونٹ فرم پاکستان جو پاکستان سے فسٹ اکتوبر دوہزار اکیس سے پہلے ٹریول کر چکے ہیں تو وہ اگر واپس جاتے ہیں پاکستان پاکستانی ٹریولر جو ہے پاکستانی پاسنجر جو ہیں تو وہ پاکستان واپس جا سکتے ہیں رگارلس آف ویکسینیشن سٹیٹس تو انہیں ویکسینیشن سٹیٹس کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ ٹریول کیا انہوں نے پاکستان سے آٹ ہوئے ہیں فرسٹ اکتوبر سے پہلے پہلے ادروائز پھر وہ ویکسینیشن چاہیے ہوگی اور جو ڈیپورٹیز ہیں اگین وہ پاکستان میں ان ہونے کے لیے ویکسینیشن کی رکوائیمنٹ ان پر نہیں ہیں اچھا اب جب پاکستان آپ ان ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو جو ریپٹ جو انٹیجن ٹیسٹ ہے وہ کروانا پڑے گا جو لوگ چھ سال یا اس سے اباؤ ہوں گے ائرپورٹ پہ ان کا ریپٹ ٹیسٹ ہوگا جو ڈومیسٹک جو پیسنجر ہیں یعنی جو ٹریول کریں گے پاکستان ان کو وہاں پہ جو ائرپورٹ پہ پاکستانی ائرپورٹ پہ ان کا جو ریپٹ ٹیسٹ ہوگا جو پاکستان ڈپلومیٹک پاسپورٹ جن کے پاس ہے ڈپلومیٹس ہیں وہ اگزمٹ ہوں گے ریپٹ ٹیسٹ سے لیکن ان کو گھر جا کے سیلف کرنٹین کرنا پڑے گا اور اس کے بعد پیسنجر جن کا اگر خدا نہاستہ پوزٹیو وہ ٹیسٹ آ جاتا ہے تو ان کو وہیں پہ جو گورنمنٹ فنڈیڈ یا گورنمنٹ الیکیٹڈ ہوتلز یا جگہ ہوں گی وہاں پہ جانا پڑے گا لیکن گورنمنٹ فنڈیڈ نہیں ہوگا وہ آپ نے خود پے کرنا ہوگا سیلف پیڈ ہوگئے سیلف پیڈ فیسلٹی لیکن گورنمنٹ کی ارینج ہوں گی جہاں پہ وہ منشن کریں گے وہاں پہ جانا ہوگا اگر آپ کا ریپٹ ٹیسٹ نیگٹیو آتا ہے تو آپ گھر جا سکتے ہیں اور آپ کو کرنٹین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد جو پی سی آر ٹیسٹ آپ کا پھر ڈے ایٹ کو ہوگا اگر وہ نیگٹیو آتا ہے تو پھر آپ گھر جا سکتے ہیں اگر خدا نہاستہ پوزٹیو آتا ہے ایٹ کو بھی تو پھر آپ کو فردہ جو ہے وہ کرنٹین کرنا پڑے گا یہ تو ہوگا ان بانڈ اور جو پیسنجر جا رہے ہیں اور ان کا جو ریپٹ ٹیسٹ ہے اور وہ لوگ جو پاکستان سے آؤٹ ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے ویکسنیشن رجیم ان کے لیے کیا ہوگی تو یہ فسٹ اکتوبر سے اپلائی ہوگا اونلی فلی ویکسنیٹر پیسنجر فلی ویکسنیٹر ہونا ضروری ہے پاکستانی پیسنجر بیٹوین ففٹین ٹو ایٹین وہی کریٹریا جو ان پانڈ کا تھا پاکستانی پیسنجر جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے پاسپورٹ ہے وہ پندہ سے اٹھار سال کے ہیں تو وہ تل فسٹ نویمبر دودہ اکیس تک بغیر ویکسنیشن کے باکستان سے باہر جا سکتے ہیں فاکستانی پیسنجر بیٹوین ففٹین ٹو ایٹین تو فلی ویکسنیشن کرائیٹریا اپلائی ہوگا ان کو فسٹ ڈیسمبر سے جو پاکستانی پیسنجر ہے اگر پاکستان سے باہر ٹرابل کرنا چاہ رہے ہیں تو فلی ویکسنیشن ہوگی ان کے ساتھ سٹارٹ فسٹ ڈیسمبر سے لیکن پارشل جو ہے پارشل یعنی ون ویکسنیشن پندہ سے اٹھار سال کے لیے شروع ہوگی فسٹ نویمبر سے فسٹ نویمبر سے تھرٹیت نویمبر تک اور فارن پاسپورٹ ہولڈر جو ہوں گے وہ جو آوٹ بون ویڈاوٹ ویکسنیشن کر سکتے ہیں جو فارن پاسپورٹ ہولڈر ہیں وہ پاکستان سے آوٹ فسٹ اکتوبر کے بعد بغیر ویکسنیشن کے کر سکتے ہیں پیسنجر جو پاکستان آئے ہیں جنہوں نے ٹرابل پاکستان کی آئے ہیں پاکستان میں انہیں ہوئے ہیں فسٹ اکتوبر دوزار اکیس سے پہلے پہلے وہ بھی without vaccination پاکستان سے out ہو سکتے ہیں travel کر سکتے ہیں again وہی exempt people ہیں جن کو medically کوئی problem ہے یہ medical advised ہے covid کے وہ vaccine نہیں لگوا سکتے ہیں تو وہ بھی exempt ہے out ہونے کے لیے پاکستان سے without vaccination تو وہ ہو سکتے ہیں without vaccination اور جو domestic ہے almost same ہی ہے کہ fully vaccinated آپ کو فرسٹ اکتوبہ سے fully vaccinated ہونا چاہیے پنہ سے اٹھار سال کے بچے جو ہوں گے وہ allowed ہیں first november تک first november سے 13 november تک ان کو partial ہونا پڑے گا partial vaccination اور first December سے وہ بھی fully vaccinated ہونا جروری ہے اسی طرح sorry جو out اور domestic جو travel ہے ان کے لیے پاکستانی پیسنجر below 15 will be allowed to undertake domestic travel without vaccination جو پندہ سے نیچے ہوں گے وہ travel جو پاکستان میں وہ کر سکتے ہیں فارنر جو ہیں less than 18 وہ allowed ہوں گے اور پیسنجر again پیسنجر جو medical advised کہ وہ نہیں لگوانا چاہیے وہ بھی پاکستان کے اندر exempt ہیں اور فارنر جو پاسپورٹ ہولڈر ہیں وہ travel پاکستان before first October will allow to undertake domestic air travel without vaccination requirement تو یہ جو ہے 30 سپٹمبر کو سلکلہ جاری ہوا ہے محمد سلمان غوری جو deputy director ایٹی اور ای آر ہیں انہوں نے اس کو سائن کیا ہے تو یہ جو new requirement آئی ہیں first October سے پاکستان کی travel کے لیے یہ لاغو ہوں گی hopefully آپ اس کو travel کرنے سے پہلے ان کو دیکھ کے نکلیں اور اپنے ٹریکر بک کروانے سے پہلے یہ آپ کو یہ ساری requirement پتا ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ٹریکر بک ہو جب بعد میں problem بنیں اپنا خیار رکھئے گا اور اپنے چاہنے والوں کا بھی اللہ حافظ